اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو اگر آپ لوگ پاکستان کے اندر کسی بھی کمپنی کا نون پی ٹی فون یوز کر رہی ہیں وہ ایپل کا ہو یا پھر انڈرویڈ میں کسی بھی کمپنی کا موسلی لوگ آئی فونز کو نون پی ٹی یوز کرتے ہیں پاکستان کے اندر کیونکہ ان کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس کو کافی زیادہ بڑھا دیا ہے جبکہ دوسری طرف انڈرویڈ کے اندر آپ لوگوں کو پیچز وغیرہ کے تھروہ سیمز ورکنگ کرتے ہوئی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر آپ لوگ کوئی نون پی ٹی فونز یوز کر رہے ہیں تو ایسے میں نہ تو آپ اس نون پی ٹی فون کے اوپر انٹرنیٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں نہ ہی کسی کی کولز وغیرہ کو ریسیب کر سکتے ہیں ایسے میں میں نہ ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک لیگل سلوشن جس کی مدد سے آپ لوگ اپنے فون کے اوپر انٹرنیٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ لیگل طریقہ میرے خواہد میں موجود ہے اور یہ ہے جیس کی ڈیجیٹ 4G ڈیوائس اب بیسکلی یہ کافی زیادہ ایک انٹرسٹنگ ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کو بائے کر کے آپ لوگ اپنی نون پی ٹی فون کے اوپر انٹرنیٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگ کو اس ڈیوائس کی پائزنگ کے بارے میں بتاؤں تو اس ڈیوائس کی اوپیشل پائز جیس کی طرف سے چھالیس سو پچاس رکھی گئی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کو مزید کچھ پیکجنز وغیرہ لگانے پڑتے ہیں جس سے آپ لوگ دونوں سیموں کو ان لوگ کر سکتے ہیں بیسکلی یہ ڈوال سیم فون ہے یہ ڈیوائس آپ لوگ کو 5,000 کی پرائز ٹیک کے اوپر ان لوگ کنڈیشن کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کہاں سے ملتی ہے ایکسٹریم آٹ جن کا نمبر میں یہاں پر شو کر رہا ہوں ان سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں کچھ مزید ڈسکاؤنٹ بھی آپ لوگ کو اس ڈیوائس کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس ڈیوائے کو بائے کرنے کے لیے تو یہاں پر دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر کے آپ لوگ اس ڈیوائے کو بائے کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کو سب سے انٹرسٹنگ بات بتاؤں اس ڈیوائس کی کہ اس ڈیوائس کے اندر آپ لوگوں کو ملتا ہے ہور سپورٹ کا فیچر جو کہ آپ لوگوں کو سمارٹ فون کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے سمپلی اس فون کے اندر اپنی سم کو انسٹ کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے لگایا ہوگا ڈیٹا کا کوئی بھی پیکج تو آپ لوگوں نے سمپلی ڈیٹا کو اون کرنے کے بعد ہور سپورٹ سے ڈیٹا کو شیئر کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے فون کے اندر جانا ہے نون پیٹی فون کے اندر وہاں پر وائ فائی کو کنیکٹ کر لینا ہے اور اس کی مدد سے آپ لوگ انٹرنیٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اس کے اندر آپ کو اور بھی کافی زیادہ زبردست فیچرز ملتے ہیں جن کو آگے چل کے ہم ڈیٹیئر میں بات کریں گے پر اس سے پہلے اس ورس کی ایک قوک سی انبوکسنگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس ورس کی کچھ سپیسکیشن کے بارے میں جانتے ہیں موسیقی 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 سو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کافی زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ ملتا ہے آپ لوگوں کو جائز کے اس ڈیجیز میوزک موڈل کے اندر کیونکہ یہاں پر بیسیکلی سپیسیفکلی تارگیٹ کی میوزک لورز کو کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام رکھا گیا ہے جائز ڈیجیز میوزک اب اگر آپ بیک پہ دیکھیں فردر تو آپ لوگوں کو اس ریکنٹرینگل شیپ کے اندر آپ کو ایک کیمرہ ملتا ہے اور ایک ادت LED فلیش ملتی ہے یعنی کہ بیک پر بھی کیمرہ پروائیٹ کیا گیا ہے اور اسی کیمرہ بام کے اندر آپ لوگ کو ڈیجیٹ کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور بیک سائٹ پہ جائز کو بھی برینڈ کیا ہے اب ہم بات کریں اس جوائز کے فیچرز کی تو اس جوائز کے اندر ایٹ اٹھائی میں آپ لوگ دو سم کارڈ لگا سکتی ہیں بٹ ایک سم ون اپشن کے اندر آپ لوگ کو ملتی ہے ڈیٹا کی اپشن یعنی کہ سم ون ہی صرف ڈیٹا کو چلا سکتے ہیں SIM 2 کے اندر آپ لوگ ڈیٹا کو انجوائے نہیں کر سکتے اب آپ لوگوں نے simply ڈیٹا کو انجوائے کرنے ہیں اپنے دوسرے فون کے اندر بھی تو اس کے اندر ملتا ہے آپ لوگ کو ہوت سپورٹ کا اپشن آپ لوگوں نے simply sim 2 1 کے اندر اپنی ڈیٹا ون جس کے اندر دیٹا کروایا ہے اس کو لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے two steps کرنا ہے سب سے پہلے تو اس دیوائز کے اندر ڈیٹا کو آن کر دینا ہے تاں کہ اس ڈیوائس کے اندر بھی آپ لوگ کو ڈیٹا کی ایکسس مل جائے اور جیسے آپ لوگ اپنے سمارٹ فون کے اندر ہوت سپورٹ آن کرتے ہیں اور اس سے آپ لوگ دوسرے لوگوں کو ڈیٹا اپنا شیئر کر رہے ہوتے ہیں سمپلی وہی طریقے سے آپ لوگوں نے اس چھوٹے سے فون کے اندر بھی ہوت سپورٹ کے اپشن کو انیبل کرنا ہے اپنی مرضی کا پاسورٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد جس فون کے اندر آپ لوگوں نے وائفے کو لگانا ہے اس فون کے اندر آپ لوگ اس جائز ڈیجٹ کا وائفہ لگا سکتے ہیں یا اس کو بھی رینیم کر کے اپنی مرضی کا نام رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے فون کے اندر اب انٹرنیٹ کی فیسلیٹی پروائیٹ کر دی گئے تو نون پی ٹی فون کے اندر یہ چھوٹا سا پیکج کافی زیادہ ہیلپ فل ہونے والا ہے جہاں پر آپ لوگ سمپلی اس کو کہیں بھی لے کے گھوم سکتے ہیں چھوٹا سا فون ہے جو کہ آپ لوگ کے نون پی ٹی فون کے اندر انٹرنیٹ کی فیسلیٹی بھی پروائیٹ کر دی رہا اس کے لگے اگر آپ لوگوں نے کالز وغیرہ بھی پیک کر سکتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ لوگ کالز وغیرہ بھی پیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے جائز کے ہوت سپورٹ ڈیوائیسز یوز کیوں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ بھی تک بھی چارزار پین تالیس سو کے قریب ملتی ہیں تو اس سے کافی زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو پورا ایک موبائل ہی پروائیٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر ڈیٹا کی بھی فیسلیٹی مل گئی ہے ڈیٹا شیرنگ کی فیسلیٹی بھی مل گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ سمز وغیرہ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو الیدر سے ایک ڈیٹا سم بائیٹ کرنی پڑتی تھی جو جائز کی یا کسی بھی کمپنی کی ہوت سپورٹ ڈیوائیسز ہوتی تھی اور وہاں پرسیل وہ ڈیٹا سم آپ لوگ کو ہوت سپورٹ کی صورت کے اندر ڈیٹا پروائیٹ کر رہی ہوتی تھی آپ لوگ کولز وغیرہ نہیں کر سکتے تھے اور فردہ انٹرسنگ فیچرز کے بارے میں بات کریں تو اس کے اندر آپ لوگ کو وٹس اپ کا فیچر مل جاتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اس کے اندر وٹس اپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں براؤزر کو یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب کو یوز کر سکتے ہیں گوگل میپ کو یوز کر سکتے ہیں گوگل اسسٹینٹ کی سپورٹ مل جاتی ہیں تو کافی زیادہ آپ لوگ کو یہاں پر فیچرز پروائیٹ کر گئے ہیں اور یہ سارے فیچرز کی OIS سوفٹر کے اوپر رن کہہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ کو وٹس اپ بھی رن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس دوائز کے لئے آپ لوگ کو 1700 ایمیج کی بیٹری پروائیٹ کر گئی ہے ایک نورمل ایکم پیرز کا جو آپ لوگ کو چارجر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھی ایف ایم ریڈیو اور بلوڈ اس پر اوپشنز بھی مل جاتے ہیں تو یہ اوپرل پیکج میں مل رہے ہیں آپ لوگ کو جیسے 4G ڈیوائیس کا آپ لوگ کو بائدہ ہوئی یہ ڈیوائیس کیسے لگی کامرس میں مجھے ضرور بتائے گا اور اگر میں ہمارے میں سے کوئی سپے بھی یوزر جو ہے وہ اس ڈیوائیس کو پہلے ہی یوز کر رہے ہیں جیسے کسی ڈیوائیس کو پہلے ہی انٹیک کر کے آپ لوگ اس ڈیوائیس کو بائد کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیو سارا خیال رکھے گا پھل وقت مجھے دیں اجازت اللہ حافظ